درود پاپ ریاءات اسولاتو والسلام علیکےREYا سجدیہ رسول اللہ وعلا علیکہ واسحابِك釀یہ حویب اللہ با آواز برن درود پاپ ری اسولاتو والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلا علیکہ واسحابِك釀یہ نحمد اللہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعنه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شروب انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ غفلا مضل له ومن يضلل غفلا آدي لا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدا وحده وحده لا شریک لا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسول اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انسا ورسول نبی الكریم الامین قال اللہ تبارک وتعالى في شان حبيب ان اللہ و ملائکته يصولون على النبی یا ایجوہ الذین آمنون آمنون صلو علیہ و سلمون تسلیما با آواز بلندرو دے پاک پڑیا سوالات و السلام جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ فرقت ہے محمد کی جو تڑپاتی جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ فرقت ہے ہے محمد کی آن جو پیش نظر ہے ہر دم وہ سورت ہے محمد کی اور مدینہ سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں سبا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی سبا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے اور گناہ گاروں تو خلد سے جب ردوان روک گا گناہ گا رو کو خلد سے جب ردوان روک گا ہکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی حکم ہوگا محمد آنے دو یہ امت ہے اور شیر سنو ہم گناہ گناہ گاہ روکو جنت سے ردوان روکے تو کیوں روکے محمد امت بی محمد کی اور جنت بی محمد کی ہاں جو تڑپا تی ہے دل میرا وہ فرح محمد ہے محمد کی اللہ تعالی دی حمد و سنات و بعد لا محدود درود پاک صاحبِ لولاد فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات سیدُ الانبیاء شافعِ روزِ جزا مالکِ حرد و سرا سرورِ کائنات احمد مجتبا جنابِ سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بارگاہِ عالیت درود و سلام دا نظرانِ عقیدت پیش کرنے تو بعد صدرِ زی وقار مہمانانِ گیرامی زی وقار علماء کرام نادخانانِ زی احتشام اور دیگر احباب جڑے جنابِ آشکِ رسول قدائدرِ بطول چوتری محمد شوحیب مرہم و مغفور اور انہاں باستے دعا کرنے لئے تسی بھی حاضر ہو میں بھی حاضرہ اور چوتری محمد رفی صاحب دیگرِ نظر وقار نے میں نے حکم کی تاہت وڑے پاک لوکان دی زیارت دا موقع نصیب ہویا ہے اور خدا دیکس میں سنیوں تو انہوں مبارک ہوئے ساڑے وال کوئی آ جائے ہسی پھر بھی حضور دے ذکر دی محفل سجا لئی نیا تساڑے والوں کو جداوں کے قبر ہی ٹور دیتے پھر بھی حضور دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھ جانے ہیں حضرات عزیز وقار اختصار نال ایک دو چیز عرض کرنے ہیں کی توجہ فرماؤ خالق نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمیلا صالحا من زکارین او انسا فرمایا جڑا بھی عمل چنگے کرے ہیں نیک عمل کرے ستھرے عمل کرے دنیا میں جو عزت بن دی ہے نا دیکھو نا ہسی حضور دے ذکرہ جدو ہمیں گجر خان جانے ہیں زیا فتواز سے چودری رفی صاحب میں نے ضرور حکم کرنا ہے تو اس سارا معاملہ ساریاں محبتاں تواڑی میرے نال محبت ہے میری تواڑی نال محبت اکی یہ الحب للہ الحب للرسول اے ساریاں محبتاں اللہ تے اللہ دے رسول واسطے میں اور اسی چودری محمد شویم وروم مقفور ان دی رونوی صالح سواب واسطے آئے ہیں ای بھی ایک محبت ہے ان دی وجہ دیکھونا آپ جندگی دے اندر بندہ کسینا پیار کرے محبت کرے ہو سکتا ریا کری ہوئے سنف ہوئے بناوٹ ہوئے دکھلاوہ ہوئے لیکن جانے تو بات جدو کسینا پیار کیتا جاندہ ہے اے اوئی پیار ہے جڑا پیار اللہ واسطے کیتا گیا ہے اللہ دے رسول واسطے کیتا گیا ہے جوان بیٹا جس باپ دا جائے انہوں کون تسلی دے وے صبر اللہ دی ذاتی دن دیئے جس ماں دا جوان پتر ٹر جائے جس پر آ دا جوان پر آ چلا جائے جس یار دا جوان یار چلا جائے پھر پتہ انہوں نہیں ہندے لیکن خوش نصیب او انسان جڑا دنیا تو جائے تے او دے واسطے ہاتھ چکن واسطے او دے یار بھی بیٹھے ہونے محلے دار بھی بیٹھے ہونے رشتے دار بھی بیٹھے ہونے حضرات دی وخار خالق نے فرمایا فرمایا جڑا بھی عمل چنگے کرے عمل نیک کرے عمل ستھرے کرے مولا پھر کی ہوئے گا فرمایا فالا نحجی ینہو حیاتا توجیبا اللہ فرما دے اے زندگی تُدھی پکیزہ ہے نا نیک عمل کر دے پیا ستھرے عمل کر دے پیا منظہ عمل کر دے پیا تجیب وطاہر عمل کر دے پیا فرمایا اے زندگی تیودی بڑی ستھرے اللہ فرما دے اے جنیمی ستھرے ان دے نالو چنگی زندگی فالا نحجی ینہو حیاتا توجیبا میں پکیزہ زندگی ان دے نالو ہی زیادہ انو قبر دے ویچ عطا کر دیا مانا عملہ صالحہ من زاکارین او انساء چاہے وہ مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے شرطے ہوئے وَهُوَ مُغْمِنُونَ ہوئے ایماندار ہوئے ایماندار جیڑا بندہ اندر نہیں جی دعا نہیں پہنچ دی دعا نہیں پہنچ دی اپنے صوفی محمد عاشم صاحب میں اپنا بچپنی یاد ہوں دے کر جاکی دروازہ چاہے میں پڑھیں آقا یہ بس میں ہوتے کیتا ہے تو جیڑا انہوں تک نہ ہیانا دے بیٹے نو بے نا دے پھر میں وہ اپنے بچپنی یا کڑھیں آقا اللہ مابون مربشیر صاحب کوڑ لیلوارا آلے اللہ ماتال مستجمیر صاحب والدی گرامی رحمت اللہ علیہ اوہ ابون مربشیر صاحب فرمان دے اندر سن کہ بھائی کسے جی ماں فوت بھی ہو جائے کسے جا بابا دنیا تو ٹر بھی جائے تو انہوں کوئی گالی کر دیتے ہیں میرے باپ انہوں گالی کر دیتی ہے انہیں خیطرہ پہ مر گیا ہے انہیں خیطرہ پہ مر گیا ہے گال پہنچ گئی ہے اندر سن جا گال پہنچ سکتی ہے اللہ دا قرآن بھی دے پہنچ سکتا ہے حضرت دی بخار اللہ فرمایا چنگے عمل کر لے ہووے مومن مولا فرقی ہو بے گا فالا نحیینہ اللہ فرمایا پھر ضرور بر ضرور لامی تقید دے فالا نحیینہ نون سقیلہ ڈبل تقیدے اللہ تین تقیدیں لگا کے فرمایا ضرور بر ضرور ضرور بر ضرور ضرور بر ضرور اسی انہوں حیات تیبہ مولا فرمایا مومن جڑا مومن ہوگی مر کے بھی مردہ نہیں قبر وچ اگر چلا گیا ہے پچھلے وہ دعا کر دیں میں حدیث وحانہ خدا دی قسمی و دعا نو سن بھی لیں گا تیو دی قبر والے کوئی ٹور کے جائے تیرن والے دے قدمان دی آواز نو ہی سماد کر لیں گا صاحب قبر چلنے والے دی قبر دے آواز نو سماد کر لیں گا میرے آنگی علی گا لے تیرے میرے جا غلام قبر یہ ٹور جے ساڑے والے کی ٹور کے آئے اسیو دے قدمان دی آواز سن لیں گے تے جڑا نبیاں دا امام ہیں اوہی تے غلام جدو میرے نبی وال جان دے تے میرا نبی بھی تے سن لیں گے نا حضراتی دی وخار خالق کائنات فرمایا ایماندار ہوئے عمل چنگے کرے ایماندار مولا کی نو آخدیں آو اللہ دا قرآن سمات فرماو پھر میرے نبی دی حدیث سمات فرماو تے دیکھئے رب ذو جلال ایماندار قرآن چنگے کی نوا کیا تے مصطفیٰ نے اپنے فرمانے چنگے ایماندار کی نوا کیا پیارنا الفرمالو سر سبحان اللہ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الْرَحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ عَمِلَ صَالِحًا فرمایا جڑا بِنِكَ مَلْكَرِ سُتْرِ يَمَلْكَرِ مِنْ زَاکَارِ الْأَوْنِسَا چاہے مردو وے چاہے عورتائیون شرطیں بھی ہووے ایماندار اے میرے مولا ایماندار بند کون اللہ دا قرآن گوائی دے رہے اللہ فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِي لَيْدَ ذَكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ خُلُوبُ اللہ فرمایا سرپ اور سرپ بھی ماندارو ہے جد سامنے ہی زیل خیر اللہ اللہ فرمایا جد واللہ دھکر کیتا جائے تے سننوالیاں دے دل تے کپ کپی تاری ہو جائے رائشہ تاری ہو جائے اجھ کر کے کہلو انو وجد آ جائے انو وجد نکلے ہوا جا دون ویچوں ایدہ مانے کو جھ پا لینہ ہاتھ بان گرد کی تھی اے میرے مولا جڑا بندہ وجد ویچا جائے او پاندہ کی اے فرمایا پربے خدا بھی پا لیندہ حسین دنانے دا دیدار بھی پا لیندہ اے جڑے آشک اے جڑے آشک اے جنہی کر دیوں نا پھر علامہ قاضی اجاز مال کی فرما دیدار نامی وجد اے حلارہ بھی اہمینی آن دا پہلوں سرور رہون دا دل بچ نور رہون دا عشق دی لیر دا اٹھ دی اے بندے دا جسم حلارہ کھا جان دا اہمین اکھاں بند ہون دیا اکھ بند ہون دی دی دل بل ہون دی دی دل دل بر بل ہو جان دا اور مصطفی کریم جی زیارت ہو جان دی قرب خدا بھی مل دا ہے مصطفی کریم دا دیدار بھی مل دا ہے حضرات جی وقار آؤ میں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے ہجر دے ویڈے ویچ لے کے جانا چاہنا میرے تو تیرے آقا نماز پڑھ کے جدو نکل دنے نبار تیسی آبیاں دے چھوٹے چھوٹے بچے میرے نبی دے آشکان دے چھوٹے چھوٹے بچے انہت دا اڑکے نا تیئے نبی دے لگتا نو جب فہ مار لے نا تی ایک یودہ انہت دا بچے سوکی صورتے آب نکرے لکنے تیرچھی نگہن البین دیا رہنا تی اپنے یارانوں آکھنا آج ہی دن لطر سے انہا پیار کر دیو تیجڑتواڑے انہوں نے پیار کر دیا پہار ایک کاؤن ہے انہ کے ساڑھے نبی لکتے لکنے ساڑھے آقا نے ساڑھے ملجہ امااؤا نے ساڑھے رسول نے بس انہوں پیار ہو گیا اور اظہار نہ کر سکیا دل دل وچھ پیار کردہ رہا دن با دن مارا ہونا شروع ہو گیا بیمار ہو گیا ماں بھی پریشان ہیں باپ بھی پریشان ہیں اولاد پریشان ہو گئے ماں پیانو راتنو نیند نہیں ہوں نہیں حضرات تیرین وقاروں بچہ جڑے بیمارے ماں می پریشان ہیں ماں کہن دیئے وے پترا دس میں کنی چیز تیرے لیپ کانک لے آوان بیٹا دس میں کنی چیز تیرے بارگاد ویچ پیش کر آ باپ بھی کہن دے پترا تنو کنی بیماری لگ گئی دس میں کسی حکیم نو لے کنی بیماری لگ گئی آوان بچہ تیرے لگ گئی آوان بچہ تیرے لگ گئی آوان بچہ موسیقی 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 اوہ بچہ نظری نئی آرے آہ کملی والے آہ ہوتے یوہدیاں دا بچے میرے آقا فرمایا بچہ یوہدیاں دے میں تے دلاندیاں تکتیاں بھی پڑھ لئینا پر محمد نلپیار کر دے ہاتھ بند کرد کی دھی والے لید الفاہ والے آہ ہوتے بیمارے میرے نبیل اسلام نے فرمے چلے ہوتا پتہ لین چلیے کجرہ والا دی سر زمین تھے بیٹھنے والے آہ چودری محمد شویب مرحوم مغفور دی یاد گچ نبیدی بزن سجا کے بیٹھنے والے آہ میرے نبیدیو غلاموں دیوانے آہ سنیوں نبیدی محبتہ نارا بلند کرنے والے آہ ازم تیر سول دادم بھرنے والے آہ میرے نبی ورمے چلے ہوتا پتہ لین چلیے بچے بول کے اندھنے کملی والے آہ او دی ماں ہی تو نبرا بلائی آخ دیئے اوٹ بچے دا باب ہی تو نبرا بلائی آخ دے میرے آقا بڑھویا نا 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 میو دی ماں کھل چلے یا نا میو دی باب کھل چلے یا میں تھی اپنے آشنے ظاہر کھل چلے یا حضرات دیوکار ایدروں میرے نبی چلنے لگینے اوٹروں بچے نو باب بول کے کہلے پترہ لب کھولتے سے ہی لیکن پتر بول دا کوئی نہیں ماں بھی پریشان باب ہی دو رہے آئے بچے بول دا نہیں لب کھول دا نہیں لیکن بچے بول دا کوئی نہیں انہوں پوچھوں جی دا جوان پتر دنیا تو جلال گیا ہے پوچھے انہوں جی دا جوان بیٹا اس دنیا کھائنا تو چلا گیا ہے خدا دی کس میں میں ایسے منال راپڑیاں یا کھانا لگے کھے میں جدو جوان پتر دے میں یا تنوں باب کندہ دن دے بول کے کہندے پترہ اوویلا تے میرا سی پترہ تمہنو دا گے جو دائیں دے گے پترہ تمہنو دا گے جو دائیں دے گے حضرات دی غکار پھروں بی باب اپنے پتر دی یاد وچھ روند ہے جدا جوان پتر دلا جائے اس باب دا پتر بیمارے حلیلے باب میں رو رہے ہیں ماں میں رو رہے ہیں میرا سابنے فرمائے سکھ پترہ دی ڈاڈی خوندی ایتے آکن لوگے فیانے ہاں اے میوا اور نبی آمی منگے آہا ایتے کاری کاری اُدھر بہانے حضرات دی غکار پھروں بی باب میں رو رہے ہیں باب میں رو رہے ہیں ماں کہنے دی یہ پترہ بولتے سے بولتا نہیں باب میں آنگا ہے پترہ اکھاں کھولتے سے اکھاں کھولتا نہیں ان بچہ بولے آہا اکھاں کھولیاں بول کے کہنے دی بابا تو لکڑ دا دروازہ کھول میں اکھاں دا دروازہ کھولے بابا تو لکڑ دا دروازہ کھول میں اکھاں دا دروازہ کھولے بابا دا پترہ بولے بولے ہیں یا کھاں دروازہ کھول کی گلے ماں کہنے دیا جلدین الکھول شکر ہے میرا پتر بولے وہ دراؤں میرے نبی چھلے آ رہے ہیں ہی دروازہ کھولے ہیں بے کھاں تے میرے نبی کھولو تے ہو ہیں اکھاں دراؤں اپنے پتر والمار دے اکھاں در خودور دے چینے والویک دے کہنے پترہ اے دے لئے بیمار ہویا سے میں نو تس دیندہ میں پہلوں ہی جا کے نبینا بولا کھلے او دا اس بچے نہیں بول کے آکھیں آیا ہوئے گا بابا نانا اگر تم بلا کے لے آنگا لوک آنکھ نہ سینہ نبی نوواز نہ مارے آنے نبی آنگا کوئی نہیں میں دلوگا نو دکھنا جانا نبی نو بلاونا تھوڑنا کامے آ جانا حسین دینا نیدہ کامے حضرہ تیری وقال میرے نبی علیہ السلام تشریف پہ آئے اس بچے دی جان میں جان آگئی اٹھ کے بے گیا میرے نبی علیہ السلام نے سینے نکلایا فرمایا راضی ہیں بچہ رو رہے ہیں کہندہ حضور میں نے کلمہ پڑھا لو میں نے اپنا غلام بنالو حضور میں نے اپنا غلام بنالو میرے نبی کلمہ پڑھایا اور حدر و روح قف سے انسری بھی چپرواز پہ ہوتی ہے حضور نو بیخ دے پہا روح نکل دیئے پہی دعا کرو جدو ساڑی موت دا بیلا آوے نبی آ جائے حضور نو بیخ دیا بیخ دیا ساڑی روح نکل جائے حضور نو تک دے پہا تے میرے مرسلی زبانی انجیان دا ہوئے گا حضور نو بیخ دے دنالی اللہ تن میرا مرسلی زبانی انجیان دا ہوئے تے میرے مرسلی زبانی انجیان دا ہوئے گا اے را جا ہو لولو دے موٹ لکھ لکھ دشما ہک کھولا ہک دے جہاں اوہ اتنا ٹٹھیا ہو میں نو سب نو یا آوے تے میہور کی دئی والبیتا ہو مرشد دا زیداری میں رکھتا مل باغو میں نو لکھتا روڑا ہاں 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 حضرات دیو وقار خودی روح قف پتھری بھی چھو پرواز کر گئی کہ حضور اس آشک دے جنادے میں جارین تیڑیاں اٹھا اٹھا کے رکھ دینے پہ شہابا پچھے سونیاں تیڑیاں چک چک کے پہ رکھ دےو فرمایا میرے غلام دے جنادے لئے فرشتے یہی نہیں آگئے نے مصطفیٰا نو پیر رکھنے لئے جگہ میں یہ سر نہیں آرہی اے تے میرے نبی عظمت لئے بولے آئے خدا دی کس میں میرا نبی جائے تے رسول را چھڑ دیں دیں حضرات دیو وقار مومن ہوئے تے مومن ہوئے جدے دل وچ درد مصطفیٰ ہوئے جدے سینے وچ عشق مصطفیٰ موجزن ہوئے حضرات دیو وقار مومن ہوئے عمل چنگے کرے تے اللہ فرمان دا ہے حیاتی بھی منو پقیدہ عطا کر دینا اپنے ایمان داری نلدہ سے آجے ساڑا قید ہے حسینے یا نبی سلام علیکہ یہ عاشقہ دا اور مومنہ دا یہ وطیر ہے اور طریقہ ہے کہ نبی دی ذات نو سلام پیش کر دیں کہ جڑا نبی نو سلام کہن والا ہوئے کبر بھی ہو دا وگاڑ کو جنیسا کر دیں حقیقت گل کرنا آؤ قاضی یاد مالکی ہا اندھا ریکارڈ گل کرنا پیا آپ نے شفا شریف دندر اس چیدنو بیان فرمایا میرے نبی فرمایا سیابا جدو کار جاؤ نا تے سلام لے لیا کرو کار جاؤ تے سلام لے لیا کرو اور جو کسی آقا گھر جائیے سلام لے لیے کہ جہ گھر میں جاؤ ہوئے کوئی نہ اندھا لوگ کھول کے کنڈی کھول کے خود اندر انٹر ہوئے کہ مولا گھر میں جاؤ ہی کوئی نہیں تو پھر کہ میرے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا جدو کار جاؤ تے کوئی بھی نہ نہ ہوئے میں مصطفیان السلام لے لیا کرو کچھ بولو نا سبحان اللہ میں مصطفیان السلام لے لیا کرو اچھا حضور تو اڈنال سلام لے لیے کریئے ملہ دی خاری شاری صحیح بخاری آپ نے یہ دی دیفینیشن کر دیا ہویا فرمایا کیوں سلام تسی لوو کیوں حضور نال سلام لوو آپ فرما دینے لئے انا روح النبیہ حادرتن فی بیوت الاسلامی فرمایا کہ ہر مومن دے کھر وجد محمد دی روح مجودے سلام غلام لیں دے تو جواب نبیوں دے امام آپ دے دے جڑی گال ویچ کرنا چاہنا میں کہاں السلام علیکم تسی سلامت رو پیچیرمن صاحب آگاً میاں سلطانی تُو سلامت رو ہو سکتا ہے میں ان علی دعا کیتا ہے تُو سا میرے لئے کیتا ہے دعا قبول نہ ہوئے تو جنہوں میرا نبی کہوے میرے غلامہ تُو سلامت رو سلام لینہ سننا تے جواب دینا واجب ہے کمی ہو سکتا ہے نبی نے سلام لیے تی حضور کو جواب ہی نہ دیں سلام لینہ سننا تے جواب دینا واجب ہے ہسی حضور دی سنت پوری کرنے ہاں حضور کو جواب دیں دیں ہسی آنے سونے ہاں تھی تُو آٹھتے سلامت دیو وے حضور کو اندنے تم ہی غلامہ سلامت راؤ تِو خدا دی قسمیں پھر غلامی جدہ سلامت رہند ہے فَالَا نُو حِيَنَّهُ حِيَاتًا تَوِجِبَا قَبَرْ دے اندر بھی قَبَرْ دے مٹھی بھی انہوں کچھ نہیں آن دی اجازت ہوئے اے علامہ شریف نوری قصوری جدوں لہور دی توسی ہوئی ہے نا تِو آپ نو قَبَرْ دے بچوں تری سال تو ٹیم اباب گزر گیا ہے کڑیا تِو کفن میں محلہ نہیں ہویا انجھ لگنا پہ جو میں مسکران دینے پہ اے وہ لوگ نے جڑے چنگے عمل کر کے ٹور گئے نا اور حضور نے سلامیاں دین 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 جہ ٹور گئے نا بیت یا ناؤنا زمین میں لے نہیں ہوتی زمن میں لے نہیں ہوتا زمین میں لے نہیں ہوتی زمن میں لے نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن محلانگی ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن محلانگی ہوتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جدو پندہ قبر دے وچلا جاندے وہ انتظار کر دے کہن دے ہیالتا زیروہ دعوتا انتظار کر دے دوا دا ہے کوئی میرے لئے دوا کرنے والا کاش میرا باپ میرے لئے ہاتھ چکے دوا کرے کاش میری ماں ہاتھ چکے میرے لئے دوا کرے میرا بھائی میرے لئے دوا کرے میرا یار میرے لئے دوا کرے اگر ہے یہ مردے زندگی کوئی نہیں تے انتظار کیوں کر دے اوہ نوویں پتہ تیڑا پاپ موشکت کر کے ساڑا پیٹ پال دا رے آئے آج خبر وچا گیا آج بھی آت چکے دوا ضرور کرے گا جیڑی ماں جدو کرو نکل دا رے آ تے میں نو محبت نل سر تے ہاتھ رکھ دی رہیے جنہی دیر تک یوں دو نہیں ریا ماں دیا نظرہ دروازے والا لگیاں رہن دیا حسن انہوں ماں ضرور میرے واسحت چکے دوا کرے گی آخین ضرور میرا پائی میرے لئے دوا کرے گا تو کہ ویرہ ویرہ دیا باوہ یوں دے نے کھڑی دا تاج دار بولیا فرمایا ویرہ ویرہ دے دوشے من خوندے اتویر ویرہ دیا باوہ ہاں اے باپ سردہ اتا جو محمد اتماوہ چھڑی یوں دے نے اتا جو محمد اتماوہ چھڑی یوں دے نے چھاما ہاں لگیاں والے اوہ کدی چھپے نینج کرے دے اے پامے دئیے لکے دلا سے تر جاوہ نے اوہ دل دار جنا دے اوہ نا جو دے نا مر دے انتظار کر دے میرا باپ میرے لئے دوا کھڑے میری ماں میرے لئے دوا کھڑے میرا یار میرے لئے دوا کھڑے میرا پراہ میرے لئے دوا کھڑے حضور فرمایا جدو دوا دا تحفہ لے کے فرشتے جانے اور کہندے نے حدیعہ کھل احیائی ایلال اموات لہویں زندیاں والوں تینو تحفہ لائے حضور فرما دے اینا دنیا دی ہر چیزوں نے دے دی جائے خوش نہیں ہندہ جنا اپنے مومن پر آدھی دوا دے نال خوش ہندہ حضور فرما دے نال خوش ہندہ دوا جدو ہندی ہے تو خوش ہندہ خضرات عزی وقار اساں شویب مرہوم مغفور لئی تے دوا کرنی ہے چاہ سننا کہ شادی دل بیلہ نیڑے نیڑے سی چاہ سی مانوں میں باپن میں شوق سی لیکن نظام میں او دی قدرت او چائے تے کچھا پھالی لائے جائے او چائے تے پکا پھالی لائے جائے خدا دی قسمی کچھ لوگ جانتے لوگ آن دنے مولا تیرا شکر ہے کہ تے جان چھوٹی ہے لیکن کچھ وجود ایسے ان دن جیڑے جانتے کلیاں دے ککھ دیر ان دن اتنا سالے بچہ حضرات عزی وقار میں دعائی کرسکنا تسوی دعا کرنے لئے آئے ہو میں بھی دعا کرنا تسوی عامل فرماؤ مولا جننو اے جوان بیٹے دا صدمہ لگ گیا ہے مولا اے ننو صبر جمیل عطا فرماؤں اور صبر جمیل تے عجر جزیل عطا فرماؤں خدا دی قسمیں اے جوان پترے تے جو تو جوان پتر جانتے باپ دی کمر ٹیڑی ہو جاندی ہے تے پیو رو کیے گا اللہ خدا اتنا میری کمر ٹیڑی کر گئے ہیں میری کمر ٹوڑ گئے ہیں حضرات عزی وقار دعا فرماؤ جننو رب زلجلال نے بیٹے عطا کیت ان اولاد عطا کیت یہ خالقوں نہ دیئے خوشیاں بیکھنیاں بھی توفیق عطا فرمائے حضرات عزی وقار اس بات میں اپنی بات نو وائنڈ اپ کرنا چاہنا ہاتھ جوڑ کر دکرانگا صاحبو دنیا تو چلے ہیں جانے ہیں دنیا تو بیٹھ نہیں رہنا کوئی بچپن نے چلا گیا کوئی لڑکپن نے چلا گیا کوئی جوان نیچ چلا گیا بڑا بھی عید ہے بڑا پہ ویجتے چلے گی ہے جانے ہی جانے ہیں اپنی قبر دی تیاری کر لو حشر دی فکر کر لو اپنے آپ نو آپ بدل لو میرے نبی علیہ السلام اور اللہ دا قرآن اس چیز دا گوائے فرمایا اس قوم دی رب نے کدھی حالت نہیں بدلی جڑی قوم اپنی حالت آپ نہ بدلے ہاتھ جوڑ کے سائل بن کرد کرانگا نماز پنجگانہ عطا کریا کرو اور جنہ دے والدین زندہ نہیں وہ اپنے والدین دی خدمت کرو جنہ دے والدین چلے گئے نہیں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرانگا آسان حل لے ہوئے جتو دعا منگوگے یہ سنداز نہیں منگوگے اے میرے مولا میرے والدین تے بڑے نیک سن مولا انہ دے صدقہ ساڑے گناہ وانو معاف فرما اور جدو نماز پڑھو گے نماز دے ویچ دعا ہو جائے گی رب نغفر لی والی والدین ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے میرے مولا ساڑے ما پیان دی بخشی فرما تے ساڑے بھی بخشی فرما صاحبو مذافیرے قبر وے جائیے پے فرشتے پچھن ما کنت تقولو فی حقی حاضر رجل اس حسید متلقی آندھا رہے ہیں اسی گولڑے دے تاج دار دی زبانے چھو گولیے کیا کیے اسی یا کیا دی اندرے سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ جنہیں ہم تک نہیں بولے آ ہے جتنی دیر تک تبرکہ ہوندہ پہ ختم پاکواہ سے میرے نال ملکے ایک دو منٹ پڑھ لو سارے ہن دی آدھری ہو جائے ملکے سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی مکچند بدر شاہ شاہ نہیں ہے جی مکچند بدر شاہ شاہ نہیں ہے جی مکچم کے دلاتو نورانی ہے دالی دولو دے آکھ مستانی ہے مکنور اکی ہنمت بری حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ حضور فرمانہ پراؤں جو فرشتی ہو ویندے نہیں میرے حسن و جمال دیا گلنا کردہ کردہ آگیا ہے میرا غلامیں پچھے ہو جاؤ رد مول پیجے گا حضور دیا ناتا پڑھنے دا جدو حضور رکھنگے میرا غلام قبر اچھا گیا ہے حضرات عزیب خال خالق کائنات میرا اونا اپا حباب دا حامیوں ناسورووے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم